السلام علیکم میں ہوں رہیلا امیر ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے آمین آج میں چکن کون سپ بنا رہی ہوں بہت ہی سمپل اور آسان طریقے کے ساتھ تو چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں چکن سپ بنانے کے لیے بیسیکلی آپ کو چکن کی ہڈیاں چاہیے جی ہاں چکن کی ہڈیاں کیونکہ ہڈیوں میں ہوتا ہے جیریٹین اور جیریٹین بہت ضروری ہے تھنڈ میں کھانے کے لیے جو آپ کو ہیلتھ بینیفٹ چاہیے وہ آپ کو چکن سپ سے ہی ملتے ہیں میں نے یہاں کون کون سے چکن کے پیس لیے ہیں میں نے چکن کے سب سے سستے والے پیس لیے ہیں جی ہاں میں نے یہاں چکن کے پیس گردن اور ونگز یوز کیے ہیں اگر آپ کو چکن کم لگتا ہے تو آپ اس میں ایک بون لیس پیس بھی ڈال سکتے ہیں چکن ونگز میں سب سے زیادہ جیریٹین ہوتا ہے چکن سوپ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پوٹ لیا ہے اسے میں نے اچھے سے گرم کر دیا ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے آپ آئل کی جگہ یہاں مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کو ہم نے اچھے سپکانا ہے چکن کو اس میں ڈالنے کے بعد ہم چکن کی بنائی کریں گے چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے چکن سوپ بنانے کے لیے آپ نے چکن ونگز کرتن ان چیز کا استعمال کرنا ہے چکن ونگز میں سب سے زیادہ جیریٹین ہوتا ہے جیریٹین بہت سروری ہے ٹھنڈ میں کھانے کے لیے براؤن کلر آ گیا ہے اور چکن کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا ہے آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ جتنا بھی چکن لگا ہے وہ سب سوپ میں نکل جائے گا یہاں پہ اب میں چار لیٹر پانی ڈالوں گی چکن میں نے ونگز لیا ہے اس لیے میں چار لیٹر پانی ڈالوں گی ہم بلکل سمپل سوپ بنا رہے ہیں لسن پیاز یہاں کچھ نہیں ڈالنا صرف ایک چمچ میں یہاں نمک ڈالوں گی آپ نمک کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک وائل آنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے چالیس منٹ تک بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے آپ سوپ کو ککر میں بھی پکا سکتے ہیں ککر میں بیس منٹ تک پکانا ہے لو فلیم پہ ایک وائل آنے کے بعد اسے ہم چالیس منٹ تک پکائیں گے اب سوپ کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے ویجیٹیبلز میں میں نے لیا ہے فور پیس آف کارلک ٹو سپرنگ انین ون کیرٹ ون گرین کیپسکم فریش بینز ہے اور ون کپ میں نے کونڈ لیے ہیں اب ان سب بھی کی کٹنگ کرنی ہے رفلی کٹنا ہے آپ کو جو ویجیٹیبلز پسند ہو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں موسیقی 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 ساری ویجیٹیبلز میں نے کٹنگ کر لی ہیں اب ہم سوپ کو دیکھیں گے یہ ہے چکن کا پانی یعنی چکن سٹوک اس میں چکن کا فلیور ہے چکن کے سارے بینیفٹ ہیں ہڈیوں کے جو سچ میں آپ کو سردیوں میں کھانا بھی چاہیے یہ دیکھیں چکن اچھی طرح گل گیا ہے سوپ میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تب ہی سوپ پینے کا فائدہ بھی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سوپ میں نے سٹرین کر لیا ہے اب یہاں کورن ڈالیں گے اسی برطن میں سوپ پکانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سارے سبزیاں بھی ڈال دیں گے سبزیاں ڈالنے کے بعد دس منٹ تک اس کو ڈھک کر پکائیں گے سبزیاں کو کھو رہی ہیں جب تک چکن کے جو پیسز ہیں ان کو آپ ہڈیوں سے الگ کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بہت اچھی طرح گل گیا ہے سارا میٹ اتارنا ہے دو انڈے لیں گے انڈوں کو ایک بال میں نکال لیں گے اس کے بعد ہم اسے اچھی سے ٹھینٹیں گے ایک کپ کون فلور لیا ہے اسے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھی سے مکس کرنا ہے کوئی بھی لمس بیچ میں نہ رہے ایک کپ کون فلور اس لیے لیا ہے میں نے کیوں کہ چکن 1kg ہے تھوڑا پانی اور ڈالیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے ویجیٹیبلز کک ہو گئی ہیں اب یہاں میں انڈر ڈالوں گی اور انڈر ڈالنے کے بعد اسے میں اچھی طرح مکس کروں گی آپ نے فوراں ہی اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد اب یہاں سوپ میں چکن کو ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کریں گے انڈا مکس کرنے کے بعد یہاں کون فلور ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے اب یہاں میں ایک چمچ کالے مرچ ڈالوں گی اور اسے اچھی طرح مکس کروں گی آپ یہاں پر فلیور کے لیے اور بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں جیسے کہ سویا سوس ونیگر چلی سوس چلی فلیکس جو آپ کا دل کرے آپ ڈال سکتے ہیں میرے حساب سے آپ ایسے ہی سوپ بنائیں تو یہ بہت ہی ہیلتھی ہے اس میں بہت سے بینیفٹ ہیں آپ کو تھنڈ میں اسے ضرور پینا چاہیے اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی چکن کون سوپ ریڈی ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اب ایک نیو ریسپی میں ٹیک کیئر تھینکیو سو موچ فور واشنگ اللہ حافظ